رونے والوں کربلا میں جب امام حسین اپنے بتیس برس کے بھائی کے لاشے سے اٹھے اور خیموں کی طرف بڑھے تو اپنی آنس تینوں سے اپنے آنسو بار بار صاف کر رہے تھے ایسا لگتا تھا حسین اب جینا نہیں چاہتے ایسا لگتا تھا حسین اب تھک گئے ہیں ایک ایک قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا حسین دونوں ہاتھوں سے اپنی قبر تھامے ابباس کے خیمے میں گئے علم کو لٹایا اور روتے ہوئے خیمے کے امود کو گرا دیا گویا حسین میں ابباس کی شہادت سنانے کا حوصلہ نہیں ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت اپنی ماں زہرہ کو یاد کر رہے ہوں شاید تبیسانی زہرہ کے خیمے میں آئے بہن کے کاندے پر سر رکھا اور صرف اتنا کہا زینب عباس زینب عباس زینب عباس روکے شاہ کہتے تھے بھائی مر گیا زینب روکے شاہ کہتے تھے بھائی مر گیا زینب ہر چھک گئی کمر میری چھن گیا سا زینب روکے شاہ کہتے تھے بھائی مر گیا زینب روکے شاہ کہتے تھے بھائی مر گیا زینب ہم کو بھی اجازت دو ہم بھی جائیں دنیا سے ہم کو بھی اجازت دو ہم بھی جائیں دنیا سے ہم کو اب نہیں جینا کون ہے میرا زینب روکے شاہ کہتے تھے بھائی مر گیا زینب چاند جیسے چہرے پر زخم لگ گیا اس کے چاند جیسے چہرے پر زخم لگ گیا اس کے ہر جب وہ زینب سے گھوڑے کی موکے بل گرا زینب چاند جیسے چاند جیسے چالم ہر لاشے کی تلا رکھ رکھ کر خیم میں عالم بولیں راشے کی تنا رکھ کر خیمے میں عدم بولے اب یہی جنازہ ہے میرے شر کا زینہ جس نے میرے ہاتھوں پر اپنی آنکھیں کھولی تھی جس نے میرے ہاتھوں پر اپنی آنکھیں کھولی تھی آج اسی کا گودی میں دن نکل گیا زینہ جس نے میرے ہاتھوں پر اپنی آنکھیں کھولی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ اٹھائے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ اٹھائے ہیں ٹکڑے ٹکڑے آدھا نے اس کو کر دیا زینہ جاں روکے شاہ کے ہاتھے تھے نوئی نگر آزینہ جاں روکے شاہ کے ہاتھے تھے نوئی مرگ آزینہ رات بھر جو پہرے پر میرے ہوتا تھا بی بی رات بھر جو پہرے پر میرے ہوتا تھا بی بی آج مجھ سے پہلے وہ دن میں سو گیا زینہ جاں روکے شاہ کے ہاتھے تھے نوئی مرگ آزینہ وہ جو سارے لاشوں کو رم سے لے کے آیا تھا اس کا لاشہ دریہ سے میں نہ لا سکا زینہ جاں روکے شاہ کے ہاتھے تھے نوئی مرگ آزینہ یاد ہے تمہیں بی بی ایک صدا پہ آتا تھا آج غم اٹھاتے تھے وہ نہیں اٹھا زینہ جاں روکے شاہ کے ہاتھے تھے نوئی مرگ آزینہ کیسے ہو بیا سا جا شین جب کہا رو کر زکم ہو گیا تازہ آج بابا کا زینہ جاں روکے شاہ کے ہاتھے تھے نوئی مرگ آزینہ